السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے عزیز دوستوں کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب سے ٹھاک ہوں گے آج ہم محمد رضا ساکیب صاحب مصطفی علامہ محمد رضا ساکیب صاحب جو کہ بہت مشہور اکال مدین ہے اور ماشاءاللہ بہت ان کے اچھے بیانات ہوتے ہیں تاثب سے یعنی کہ مبرہ ہوتے ہیں اور انہیں ہمیں سننا چاہیے آج کل کے نوزوانوں کو تو کافی اچھے ان کے بیانات ہوتے ہیں اور ان سے مان بھی تاظہ ہوتا ہے اور دین کی اچھی یعنی کہ آپ کہلیں کہ ترجمانی کرتے ہیں اور دین کو اچھا سمجھاتے ہیں تو ہمیں اس کو سننا بھی چاہیے میں ریکمین بھی کروں گا کہ ان کو ہمیں سنا جائے تاکہ میں دین کی صحیح سمجھ آئے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو ان کے ایک میں نے ٹائٹل دیکھا تھا ولیوں کی کرامات اس کی کیا حقیقت ہے تو آئیں دیکھتے ہیں ان کا یہ بیان سنتے ہیں انساءاللہ ایمان تاظر ہوگا ولی کے پہچاننے کے لیے کرامت شرط نہیں ہے کرامت ایک ذریعہ ہے ضروری نہیں ہے کتنے اولیاء ہیں جن کی کرامات ہمارے تک نہیں پہنچیں لیکن وہ اللہ کے ولی ہیں سب سے بڑے ولی اس امت کے صحابہ تھے ان میں سے کتنے کی کرامات ہمارے پاس پہنچیں ہیں لیکن ہم انہیں اللہ کا ولی مانتے ہیں تو یہ کوئی شرط نہیں ہے شرط ایمان اور تقوی ہے اور باقی حدیث میں مختلف ان کی علامتیں بتائی گئی ہیں ایمان اور تقوی سے متصف بندگان خدا کی ایک علامت یہ ہے جب تم ان کی صحبت میں بیٹھو تمہیں خدا یاد آجائے اللہ کی یاد آنے لگے تو کرامت میارے ولایت نہیں ہے اور شرط ولایت بھی نہیں ہے تھوک کے حساب سے مارکیٹ میں بہت سارے لوگوں کی جالی کرامات موجود ہیں تو اولیاء کے لیے ہم عقیدت اور محبت کے جذبات رکھتے ہیں تو پھر مارکیٹ میں دو نمبر بھی اس کا آئے گا اور ہمیں پتہ ہے غزائی اجناس سے لے کر کے عدویات تک اور دیگر ضروریات زندگی تک کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے تو ہمیں اس میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے نہ یہ کہ ہم چند بدتینت لوگوں کی وجہ سے حقیقت کا انکار کر دیں تو آج بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی چھوڑو ہم نہیں مانتے کرامتوں شرامتوں کو اس طرح کے لفظ بولتے ہیں جبکہ کرامت کا من حیصل کرامت انکار کفر ہے اگر کوئی کہے میں کرامت کو ہی نہیں مانتا تو یہ کفر ہے وہ کرامتیں جن کا بیان قرآن مجید میں موجود ہے جس طرح آصب بن برخیہ کا تخت بلکیس لانا حضرت مریم صلی اللہ علیہہ کے حجرے میں بے موسم پھلوں کا آنا اصحاب قحف کا تین سو سے زائد سال کا عرصہ سوے رہنا کھائے پیے بغیر اور رب ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا یہ قرآن میں مذکور ہے تو اس کا انکار بھی کفر ہے قرآن کا انکار لازم آتا ہے اگر کسی کرامت کا بیان حدیث متواتر میں ہو تو اس کا انکار بھی کفر ہے لیکن ایسی کوئی کرامت نہیں جس کا ذکر حدیث متواتر میں ہو البتہ احادیث مشہورہ اور احادیث احاد میں کرامات کا بیان موجود ہے تو ان کا انکار بھی گمراہ ہی ہے جس طرح وہ تین لوگ جو غار میں پھس گئے تھے انہوں نے پھر دعائیں کی اور پتھر ہٹا جریج کا واقعہ موجود ہے صحابہ کی کرامات موجود ہیں حضرت عمر کے رکے سے دریائے نیل کا چلنا انہوں نے پھر دعائیں کی اور پتھر ہٹا جریج کا واقعہ موجود ہے صحابہ کی کرامات موجود ہیں حضرت عمر کے رکے سے دریائے نیل کا چلنا اس طرح جو مسلمہ بزرگ ہیں ان کی کرامات کا انکار کرنا محرومی ہے لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کرامت اللہ کی طرف سے بندے کو دی جانے والی ایک عزت ہے لیکن ولی کی زندگی کا مقصود رضا الہی کی طلب ہے کرامتوں کی طلب نہیں لیکن عمومی طور پہ ہمارے سٹیجوں کے اوپر اولیاء کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے بس آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور خطیب صاحب نے کان پہ ہاتھ دھرا اور دو چار کرامتیں سنائیں اور چلے گئے میار بتایا ہی نا جس کے نتیجے کے اندر بہت سارے عوام اس سے غافل ہوتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ اس بات کا التزام کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے پوری تصویر رکھیں کیونکہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ لوگ کتنی محنت کر کے کہاں کہاں سے چل کے آتے ہیں پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہم جہاں گئے ہیں ہمارے سامنے جو لوگ آکے بیٹھتے ہیں زیادہ تر طبقہ باشور لوگوں کا ہوتا ہے تو پھر ہماری ذمہ داری ہیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ ہم ان کے سامنے وہ بات کریں جو بات کرنی چاہیے اس ممبر سے آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی جو عوام کی ڈیمانڈ ہوگی وہ چیز ملے گی جو عوام کی حقیقی ضرورت ہوگی اس پر میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس پر آپ کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنے چاہیے اور نہ یہ کہ کچھ دو نمبر لوگوں کے رد عمل میں ہم حقیقت کا انکار کر دیں جس طرح موت ازلہ کر رہے ہیں اور ایک طبقہ وہ ہے جو رتب و یابس کو قبول کر رہا ہے اور آپ نے ایسے شخص ایسے لوگ کہ جو اچھے انسان بھی نہیں ہیں لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو ولی مان رہے ہیں اور ان سے اپنی حاجتیں طلب کر رہے ہیں ان کو حادی مان رہے ہیں مرشد مان رہے ہیں وہ شخص جو خود آشنا بھی نہیں ہے وہ تمہیں منزل آشنا کیسے کرے گا میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو فہم دین ہی میسر نہیں ہے یہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو مودراز ہیں اور بلکل ننگ دھڑانگے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا جو بظاہر حلیے میں بھی ہیں ان کا فہم دین ہی ناکس ہے کتنے ایسے علماء کو جانتا ہوں ان کی توحید کا تصور ناکس ہے تو یہ بدبختی ہوتی ہے اب وہ کیا کسی کی رہنمائی کریں گے جو خود ڈوب رہا ہے وہ کسی کا ہاتھ کیسے پکڑے گا لیکن عوام ظاہر ہے ان کے گردائے اور ان کا کاروبار چمک رہا ہے اور کرامتے ہیں کہ تھوک کے حساب سے بنتی ہیں اور پھر اس کی مارکیٹنگ اس کی مارکیٹنگ کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور پھر اسی بنیاد پر ہی جو ہے وہ ان کا سارا سلسلہ چلتا ہے اللہ کے ولی یہ نہیں چاہتے کہ ہماری کرامات ظاہر ہوں اور لوگ ہماری طرف لپکیں ہماری کرامت کی وجہ سے یہ نہیں ہے القرامات حیض الرجال جس طرح عورتیں ایام میں مخصصہ کو چھپاتی ہیں اللہ کے ولی بھی چھپاتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم اس حوالے سے جو ہے وہ پہچانے جائیں باقی دوریں موجود کے اندر کسی صالح متقی شخص کی کوئی ایسی بات سامنے آئے تو شریعت کے میزان پہ پرکھا جائے اگر وہ شریعت سے متصادم نہیں ہے تو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کسی کی سمجھ میں نہیں بھی آتا تو فرق نہیں پڑتا ہے لیکن کسی ولی سے کوئی دشمن ہی نہ رکھے جو کسی ولی سے دشمن ہی رکھے تو اللہ فرماتا اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے تو وہ پہ شخص محروم کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں تو دین تو کسی کی محراز نہیں ہے اللہ کے لیے نے فرمایا جو اس میں محنت کرتا ہے اللہ اس کو چیز عطا کر دیتے ہیں بڑے بڑے شہابہ میں تابعین میں ولیوں میں ایسے لوگ تھے جو پہلے کسی کوئی اور کام کرتے رہے فضیل بن آیاز رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ دلے ڈاکو تھے لیکن جب اللہ نے ان کو ہدایت دی تو بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے ولیوں کے سردار بھی ان کو کہا جاتا ہے بہت بڑے جن کا سمار مصر کوفر کی طرف ہے کتابوں میں لکھا ہے میں نے پڑا تھا تو ان کی بڑی بڑی کرامات ظاہر ہوئے ہیں تو جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ کرامت بزاعت خود مقصود نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہوتی جب انسان نہیں کامال کرتا ہے بہت زیادہ تو یہ اللہ کی طرف سے چیز عطا ہوتی کیونکہ ان کا ٹائم زیادہ کیوں سے گزرتا ہے میں گزرتا ہے اللہ کو یاد کرنا اللہ سے محبت تو پھر دیفنیٹلی ان کا مقام اتنا ہو جاتا ہے زیادی بات ہے کہ ہم لوگوں سے زیادہ ہو جاتا ہے اللہ کا مقرب بن جاتا ہے پھر ایسی کرامہ غیر ہوتی ہے لیکن سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو اللہ کی نبی کی نافرمانی نہ ہو یہ سب سے بڑی کرامت ہے میں چھوٹا سے واقعہ اڑ کر دوں میں نے پڑا تھا کہ بہت بڑے ایک اللہ کے ولی تھے تو ایک ان کا بڑا نام تھا تو ایک شخص بہت دور دراز سے سفر کر کیا ہے کہ میں ان کا مرید ہو جاؤں تو وہاں پہ جب دیکھا ہے تو ہاں ان کے ذریعے میں یہ بات ہے کہ پہلے میں دیکھوں گا کیوں کیا کرتے ہیں کہ کرامات کیا ہیں اس پہ بات ان کی کرامات کیا ہیں جب ان کی بڑی بڑی کرامات ہوں گی تو پھر میں دیکھوں گا پھر میں بیعت ہوں گا تو وہاں پہ گئے تو دیکھا دو تین چادری رہے ہیں وہاں پہ تو وہ واپس جانے لے گئے تو برگو نے ان کو دیکھ لیا ان کو بلائے کہ آپ یہاں پہ رہیں تو آپ میرے پاس نہیں آئے لوگ میرے پاس آتے رہے بیٹھتے رہے مستفید ہوتے رہے تو آپ نہیں آئے تو انہوں نے کہا میں نے آپ کے بارے میں بڑھا سننے آپ کا برنام سننا ہے اور لوگ آپ سے جو ہے وہ آپ کے صحبت میں رہتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت لوگ لے کے جاتے ہیں لیکن میں نے آپ کا نراسی کوئی چیز دیکھی نہیں تو انہوں نے فرمایا آپ کی چیز ہے کہ کیا چیز نہیں دیکھی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اکرامتی ایسی نظر نہیں آئی تو میں آپ سے بیٹھ کر کے کیا کروں گا تو انہوں نے کہا اچھا آپ نے کیا دیکھا میں نے کہا کہ آپ اچھا کھانا کھا رہے ہیں اچھا پہن رہے ہیں کبھی بادام کھا رہے ہیں کبھی کیا کھا رہے ہیں اچھی خورات پہ آتی تو اللہ والے ایسے تو نہیں ہوتے انہوں نے کہا اچھا اللہ والے کیسے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ تو ایسے ان کے کبڑے عجیب سے ہوتے ہیں اور ان کو اپنا خیال نہیں ہوتا تو اللہ اللہ کرتے ہیں اور مطلب ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتا میں تو اس قسم کا نہ میں تو اپنے آپ کو ولی مانتا ہوں نہ میں اس قسم کا پریر ولی ہوں انہوں نے کہا اچھا ایک بات مجھے بتاؤ اس بندے سے آپ نے پروایا تو مجھے یہ بتاؤ کہ جتنے دن آپ رہے ہو کیا کوئی ایسا کام جو دین کے خلاف ہو خلاف سنت ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہو تو مجھے بتاؤں سے کہا نہیں حضرت جی آپ نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا تو بڑے خوش ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس سے بڑی کرامت ہوئی کہ آپ تمہیں جتنے دن دیکھا ہے میرے سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں میں نے اللہ کو نراض نہیں کیا اللہ نے میرے کی نراض نہیں کیا تو اس سے بڑی کرامت ہوئی ان کو یہ بات لگی ان کے دل پر کہ یہ تو بات کے بعد پھر ان کے مرید ہوئے ان سے بیعت ہوئے تو جیسے اللہ نے صاحب نے فرمایا تو ان کا بھی مقصد یہ تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب آ جانا اور ان کے حکامات میں لگے رہنا کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے وہ ہر وقت اپنے محبوب کے گیت گاتا ہے اس کے پاس رہنا چاہتا ہے جیسے وہ محبوب کہے گا وہ ویسے عاشق کرنا چاہتا ہے یہ اس کی تمنہ ہوتی ہے کہ میں اس کے ایک سیکنڈ یا ایک منٹ بھی اس کے حکم کے خلاف جو اس کے کہنے کے خلاف نہ کروں ایسی اللہ والے ہوتی ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ایک سیکنڈ بھی جو ہے اپنے ٹائم بزارنا نہیں چاہتے کہ یہ سب سے بری کرامات ہے تو باقی کرامات سے ہم انکار بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جیسے ان نے فرمایا ہے کہ کرامات کا ذکر ہے قرآن پاک سے حضرت مریم علیہ السلام بے موسمہ پھال ان کے پاس آئے اسی طرح مزیر علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ پاک نے سو سال جو ہے قرآن پاک میں باقی ہے کہ سو سال تک وہ سوئے رہے تو اللہ پاک نے ان کو یہ کرامت تھا کہ اسی طرح غار میں جو تین بندے ان کے وہ قید ہو گئے تھے بلکل بند ہو گیا تھا تو ان کی نیکیوں کی کرامت کی وجہ سے اللہ نے ان کو جانا ہو گیا تو کرامت کے برہار ہم ان کا نہیں کہہ سکتے ہیں تو اس لیے جو اللہ کی نیک بننے جو اللہ کی ولی ہیں ہمیں ان کو ماننا چاہیے وہ واقعی حق لوگ ہیں تو برل بڑا اچھا لگا ایمان تازہ ہوا ان کے بھی حناس بننے چاہیے ان شاء اللہ پھر کسی نیکس ویڈیو میں ملیں گے آپ لوگ میرے کومنٹ ٹیکشن میں مجھے کومنٹ کیجئے اور میرے ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ان شاء اللہ پھر کسی نیکس ویڈیو ریکشن کریں گے تب کل ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ السلام علیکم